لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں اب ایک ٹوپک کی جو کئی دنوں سے سوالات کے صورت میں آ رہا ہے جنت کے جانوروں سے متعلق کہ جنت میں جانور ہوں گے نہیں ہوں گے ہوں گے تو کون کون سے ہوں گے اور اس کے اوپر کیا دلائل ہیں دیکھیں فتاوہ محمودیہ میں ہے کہ بھئی سید احمد حموی نے شرح الاشعبہ والنظائر کے صفحہ نمبر 395 میں بہوالہ شرح شرعت الاسلام حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ دس جانور جنت میں جائیں گے ٹھیک ہے حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ کا یہ قول وہ جو دس جانور وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جائیں گے یہ فتاوہ محمودیہ کی جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر 372 پر موجود ہے جو لیکن ان کی جو تفسیر ہے اس تفسیر میں یہ مجھے نام نہیں ملے بہرحال وہ کہتے ہیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناقہ یعنی اونٹنی دوسرا وہ کہتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی تیزرا وہ کہتے ہیں کہ عجل ابراہیم علیہ السلام وہ جو بچڑا تھا نا جو ابراہیم علیہ السلام جسے زبا کر کے فرشتوں کیلئے لائے تھے جو ہم قصص الانبیاء میں بڑھ رہے ہیں اسی طرح وہ کہتے ہیں قبش اسماعیل علیہ السلام یعنی اسماعیل علیہ السلام کا جو منڈہ جو آپ کی جگہ زبا ہوا اسی طرح وہ کہتے ہیں پانچ ماہ بقرہ تو موسیٰ علیہ السلام یعنی موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو گائے تھی نا جو انہوں نے حضرت موسیٰ نے حکم دیا تھا کہ بھئی کوئی سی بھی گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو تو وہ اپنے قاتل کا نام بتائے گا تو وہ بقرہ یعنی کہ گائے پھر وہ کہتے ہیں یونس علیہ السلام کی حوت یعنی وہ ویل مچھری جس نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھا تھا پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گدہ حمار گدہ کو کہتے ہیں عربی میں کہ وہ جو قرآن کریم میں واقعہ آتا ہے کہ بھئی گدہ تو بالکل ڈھانچے کی صورت میں موجود تھا بلکہ اس میں سے بھی کچھ اجزاء بج گئے تھے تو وہ جو گدہ جو اللہ تعالی نے پھر دوبارہ اس کو یک جا کر کے گدہ کی صورت میں تبدیل کیا سو سال کے عرصہ گزرنے کے بعد تو وہ عزیر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ گدہ کی بات کرتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں نملہ کا ذکر بھی آتا ہے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں نملہ کہتے ہیں چونٹی کو تو وہ چونٹی بھی جنت میں جائے گی پھر کہا کہ وہ ہدھد جو سلیمان علیہ السلام نے بالقیس کی طرف بھیجا اور جس نے آ کے پھر بالقیس کی خبر دی تو وہ ہدھد پرندہ وہ بھی جنت میں پھر وہ کہتے ہیں کہ قلبِ اصحابِ الْقَحَف یعنی اصحابِ قَحَف کا کتہ تو یہ دس جانوروں کی فیرس جو ہے یہ فتاوہِ محمودیہ میں موجود ہے اور حوالہ ہے حضرتِ مقاتل رحمت اللہ علیہ کا لیکن علماء نے اپنی جو تحقیق کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سے اسرائیليات ہمیں زیادہ معلوم ہوتی ہیں سوائے ناقتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام چیزیں وہ کہتے ہیں یہ اسرائیليات میں سے ہیں اور چونکہ انہوں نے وہ فحرس بنائی تو چونکہ حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم امام والنبیاء ہے تو جب حسالِ علیہ وسلم کی ناقع جائے گی تو حضرتِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقت ہو جائے گی تو بہرحال ہمیں قرآن و حدیث میں اس لسٹ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اسرائیلی روایات کا تو حال یہ ہے کہ لا نصدقهم ولا نکبیبهم نہ ہم ان کی تزدیق کر سکتے ہیں نہ ہی ہم ان کی تقزیب کر سکتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حدیث کی کتابوں میں جنت میں کسی پرندے کا کسی جانور کا ذکر ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ٹھیک ہے اب اس پر بات کرتے ہیں تو اب لوگوں میں یہ جو بات عام ہے اس پر تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کسی بھی صحیح دلیل سے یہ ثابت ہمیں نہیں ہوتا البتہ بعض روایات کی روشنی میں چند قسم کے حیوانات جنت میں ہوں گے اس کا ثبوت ملتا ہے ان میں پرندے بھی ہیں بیل بھی ہے بکری بھی ہے اونٹنی بھی ہے گھوڑا بھی ہے اچھا پرندے کی جنت میں ہونے کی دلیل تو قرآن کریم میں موجود ہے سورة الواقعہ کی آیہ نمبر اکیس میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے وَلَحْمِ طِیرِم مِمَّا يَشْتَخْطَئِرِم مِمَّا يَشْتَخُن وَلَحْمِ طَیرِم مِمَّا يَشْتَخُن اور پرندے کا گوشت جس کو وہ پسند کریں گے تو پرندے کا ذکر مل جاتا ہے صحیح مسلم میں ہے کہ شہیدوں کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں اور جنت میں جس جگہ چاہیں چرتی چکتی اڑتی پھرتی ہیں تو یہاں سے ہمیں سبز پرندوں کا بھی ذکر مل جاتا ہے کہ ارواح ہم فی جوفی طیر خضر لَهَا قَنَادِيلُ مُعَلَّقَتُم بِالْعَرْش کے عرش کی نیچے قندیلوں میں ان کی رہائش ہے اور پھر وہ جنت میں حیف شیعت جہاں ان کی مرضی چاہتی ہے جنت میں گھومتے پھرتے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اچھا ان شہیدوں کی جو روحیں وہ سبز رنگ کے پرندوں کے قالب میں ہیں ان کے لیے قندیلیں ہیں جو عرش سے لٹک رہی ہیں وہ روحیں بہش میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے جاتی ہیں میوے کھاتی ہیں میوے کا ذکر بھی ملتا ہے اور پھر ان قندیلوں میں واپس آ کر اپنا بسیرہ کرتی ہیں اچھا اسی طرح جنتیوں کی غزام بیل کا گوشت اس زمن میں مسلم شریف کی ایک بہت لمبی طویل حدیث ہے اس کا ایک ٹکڑا پیش کرتا ہوں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنتیوں کے لئے جنت میں چرنے والا بیل زبا کیا جائے گا جس کا گوشت پھر انہیں کھلایا جائے گا اسی طرح جنت کی بکری کا ذکر بھی ہمیں ایک ملتا ہے درجہ صحیح روایت ہے حضرت ابو حریرہ اس کے راویے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ بکری کے ٹھکانے میں نماز پڑو اور اس کی ناک سے بہنے والی مٹی صاف کر دو کیونکہ یہ جنت کے حیوانات میں سے ہیں فَإِنَّهَا مِن دُوَعَ بِلْ جَنَّةُ جنت میں حیوانات ہوں گے ان میں سے ہو گیا اچھا اسی طرح جنت کی اونٹنی کا ذکر جو ہمیں ملتا ہے وہ حضرت ابی مسعود الانساری روایت کرتے ہیں کہ جَعَ رَجُلٌ بِنَاقَتِ مَخْطُومَتٍ کہ ایک آدمی مہار والی اونٹنی لے کر آیا اور کہا یہ اللہ کی راہ میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے سبب تمہارے لیے قیامت کے دن اسی طرح مہار والی سات سو اونٹنی ہوں گی تو اونٹ کا بھی ذکر مل گیا اچھا اسی طرح جنتیوں کی سواری میں سخ ہیروں والے گھوڑوں کا ذکر ملتا ہے سلیمان بن بریدہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بریدہ سے کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو اگر تم چاہو گے کہ سرخ ہیروں والے گھوڑے پر تمہیں سوار کیا جائے اور وہ جنت میں تمہیں لے کر جہاں تم چاہو اڑے تو ایسا ضرور ہوگا تو یہاں سے اڑنے والے گھوڑوں کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ نہ صرف وہ چلتے ہوں گے بلکہ وہ اڑتے ہوں گے سبحان اللہ تو حضور نے فرمایا کہ وہ اڑے تو وہ ایسا ضرور ہوگا پھر ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جنت میں اونڈ بھی ہوں گے تو آپ نے اسے اس طرح جواب نہ دیا جیسے پہلے شخص کو دیا تھا تام آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ نے جنت میں داخل کیا تو اس میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی خواہش تمہارا نفس کرے گا اور جس سے تمہاری آنکھوں کو لذت ملے گی تو یہ ترغیب میں آتی ہے اور یہ بھی درجہ صحیح کی روایت ہے بعض نے اسے حسن لی غیر ہی بھی کہا ہے تو یہاں ایک اہم بات یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ چند ایک ہیوانات کا ذکر ہے جو جنت میں ہوں گے ان کے متعلق یقیدہ رکھنا ہے کہ ان ہیوانات کے صرف نام دنیاوی ہیں مگر دنیا جیسے نہیں ہوں گے اس کی کیفیت کیا ہوگی چوپائے ہوں گے کس قسم کے پرندے ہوں گے ان تمام غلازتوں سے رتوبتوں سے وہ پاک ہوں گے جو دنیا کے ہیوانات کے ساتھ مختص ہیں جیسے انسان وہاں ہوں گے اچھا اس زمن میں ایک اور روایت بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں اس کے رابی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام مخلوق پورے جانور پرندے اور انسانوں کو جمع کرے گا چوپائے اور پرندے سے کہے گا کہ مٹی ہو جاؤ تو اس وقت کافر کہے گا اے کاش میں بھی مٹی ہو جاتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے دنیا والے جو ہیں پرندے ان کو جمع اس لئے کیا جائے گا کہ اگر کسی کے ذمہ کسی کا کوئی حساب دینا ہے تو وہاں دے دے اور اس کے بعد جو ہے ان تمام جانوروں کو اور پرندے کو سب کو اللہ تعالیٰ مٹی کر دیں گا اچھا جہاں پرندوں کا ذکر ملتا ہے نا تو وہاں پر ایک حدیث بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں بختی اونٹ کے برابر بڑے بڑے پرندے ہوں گے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ جنت میں بڑے عیش و نشات میں رہیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ عیش و نشات میں وہ شخص ہوگا جس کو کھائے گا اور اے ابو بکر آپ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو اس سے کھائیں گے اسی طرح ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جنت میں بختی اونٹ کے برابر پرندے ہوں گے انہ فی الجنتی طیرن امثال البختیاتی تو اب یہ بختی جو ہے یہ ایک نسل ہیں اونٹوں کی بڑے بڑے اونٹ ہوتے ہیں اس میں تو بہرحال کہ پرندے ہوں گے تو وہ جنتی کے جب پاس آئیں گے تو جنتی اس سے کھائیں گے پھر وہ پرندہ اس حالت میں اڑ جائے گا گویا اس میں سے کچھ کم نہیں ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا پرندہ ہوگا کہ اتنا بڑا ہوگا دنیا میں ہم نے اس جیسا پرندہ اگر ہوتا تو حضور نام لیتے حضور نے چونکہ نام نہیں لیا اس لئے ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا معاملہ ہے اچھا بعض علماء نے اس فہرس کو ذرا لمبا کر کے جمع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی کہیں کہیں تو ہمیں دس کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ جیسے فتاوہ محمودیہ ہے لیکن یہ اسرائیلی روایات ہیں اور بعض نے پھر اس لسٹ میں اور پرندوں کو بھی شامل کیا تو وہ لسٹ انہوں نے یہ دس کے ساتھ وہ بھی ملا دی جو ان روایتوں میں آتی ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا تو وہ لسٹ پھر بڑی ہو گئی وما علینا إلا البلاغ